Hello everyone, welcome back. This is Hasan اکٹر and you are watching 50 Shares of Life. آج ہم غالب کے شعر پہ بات کریں گے جو کہ میری کسی سبسکرائبر فیشن ویشن بائی ایمی I don't know what's her real name. ریکویسٹڈ می کہ غالب کے اس شعر کی تشریح کر دی جائیں. شعر کچھ یوں ہے. دل میں پھر گریے نے ایک چھور اٹھایا غالب. دل میں پھر گریے نے ایک چھور اٹھایا غالب. آہ جو کترہ نہ نکلا تھا سو طفاں نکلا. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے مائنڈ کی تین پرتے ہیں. کانشیس مائنڈ, سب کانشیس اور انکانشیس. تو ہماری وہ خواہشیں جو دوری رہ جاتی ہیں اور جن کے بارے میں ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ختم ہو گئی ہیں. وہ ختم نہیں ہوتی. وہ ہمارے سب کانشیس مائنڈ میں یا انکانشیس میں کہیں نہ کہیں پڑی رہتی ہیں. اور وہ ہماری شخصیت کو توڑ پھوڑ ڈالتی ہیں. وہ ہماری شخصیت کو ڈیمج کرتی ہیں. اور یہاں پہ کچھ اسی طرف اشارہ کیا گیا ہے. وہ کترہ جو نہ نکلا تھا. گالی میرے دل میں رونے دھونے نے میری آہوزاری نے پھر سے ایک شور اٹھایا ہوا ہے. دل پھر سے رونا چاہتا ہے. پھر سے آہوزاری کرنا چاہتا ہے. اور وہ کچھ چھ مہینے پہلے سال پہلے جو ایک کترہ رونا چاہتا تھا. جو ایک کترہ باہر نکلنا چاہتا تھا. اور میں نے اس کو دبا دیا. میں نے اس کو باہر نہیں نکلنے دیا. وہ دو چار آنسو جو میرے نکلنا چاہتے تھے. میں تھوڑا سا رونا چاہتا تھا. تھوڑا سا غم، تھوڑا سا دکھ مجھے ملا تھا. اس کو میں نے دبا دیا. اور اس کا نتیجہ کیا ہے؟ کہ آج وہ چھ مہینے بعد وہ ایک کترہ جو میں نے نہیں نکلنے دیا تھا. آج ایک تفان بن کے نکلنے لگا ہے. وہ آپ کی ایک خواہش جس کو آپ نے دبا دیا تھا. ایک وقت آئے گا. وہ تفان بن کے آپ کی شخصیت کو مسمار کر دے گی. یہ اس طرف اشارہ ہیں. دل میں پھر گریئے نے ایک شور اٹھایا غالب. آہ جو کترہ نہ نکلا تھا. سو تفان نکلا. شیر کی خوبصورتی دوسرے مصرے میں ہے. آہ جب ہم کرتے ہیں تو تب وہ تفان، وہ کترہ، وہ رونا، وہ آہوزاری نکلتی ہے. جو کترہ نہ نکلا تھا، جو ایک کترہ جو میں نے دبا دیا تھا. اگر میں تب رو لیتا تو آج شاید میں ٹھیک ہوتا. لیکن وہ ایک کترہ جو میں نہ نکال سکا، وہ تھوڑا سا جو میں رو نہ پایا، آج مجھے بہت رو لائے گا. وہ ایک کترہ آج تفان بن کے نکلنے لگا ہے. That's it for today. See you next time.